ہم اپنے ریسرچ پرپوزل کے آخری سیکشن پہ گفتگو اس موڈیول میں کرتے ہیں ریسرچ پرپوزل کا آخری سیکشن جس میں ہم ورک پلین، ٹائم لائن اور بجٹ وغیرہ کا سکر کرتے ہیں اسی کے اندر یہ تیزیں ہم بیان کریں گے تاگر طور پر آپ کے ریسرچ پرپوزل کے رائیٹ اپ کے دوران آپ نے جو مختلف ڈاکومنٹس کنسلٹ کیے ان میں سے کچھ افادہ حاصل کیا تو ان کی ایک لسٹ آپ پیچھے دیتے ہیں جس کو آپ ریفرنس لسٹ کہتے ہیں یہ عموماً سوشل سائنسز میں ہم اے پی سٹائل میں یہ لسٹ بناتے ہیں اور اے پی سٹائل کیسے ہوتا ہے، لسٹیں کیسے بنتی ہیں، ریفرنس کس کو کہتے ہیں تائیٹیشنز کس طرح دینی چاہیے یہ میں آپ کے ساتھ اسی ریسرچ کے کورس میں پہلے تفصیلاً ذکر کر چکا ہوں اب ریفرنس لسٹ کے بنیادی طور پر جو اس وقت پرپوزل سننے والے لوگ ہیں وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا نالج کتنا کرنٹ ہے کتنا کامپریہنسیو ہے تو آپ جس موضوع پہ ریسرچ کرنے لگے ہیں کیا آپ کی ریڈنگ اس موضوع پہ وسیع ہے یا نہیں ہے کیا آپ جو ریفرنسز استعمال کر رہے ہیں وہ آثینٹک ہیں یا نہیں ہیں وہ کرنٹ ہیں یعنی آج کے دور کے ہیں یا نہیں ہیں تو آپ نے جب اپنے ڈاکومنٹس کی سیلیکشن کرنی ہے پرپوزل کا سٹرکچر ڈیویلپ کر رہے ہونا ہے تو ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ جو لٹریچر پڑھ رہے ہیں وہ آج کا لٹریچر ہے وہ مواد اس سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے کافی تھا اس کا بھی اس نے اظہار ہونا چاہیے اور وہ آپ کے ٹاپک سے ڈیریکٹلی متعلق بھی ہیں وہ ڈاکومنٹس تو آپ ریفرنس لسٹ میں جو چیزیں ڈالتے ہیں آبویسٹی وہ وہی ہوتی ہیں جو پیچھے سائیٹیشنز آپ نے کر رکھی ہوتی ہیں لیکن ریفرنس لسٹ کمپائل کرنے کے بعد آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ اس کو کس طرح سے ایمپرویومنٹ کی ضرورت ہے یا یہ درست ہے اس کے بعد عموماً جو ہم انڈرگریڈ میں یا آپ پوسٹ گیجویٹ سٹیڈیز میں جو ریسیچ وغیرہ کرتے ہیں اس میں فنڈنگ کا بہت زیادہ دخل ابھی ہمارے ہاں ایس ایس نہیں ہے لوگ اپنے طور پر ہی اس کا رینج کرتے ہیں لیکن ایک سٹیج یہ آ سکتی ہے کہ جب آپ کوئی ریسرچ کنڈکٹ کرنا چاہیں اور وہ ریسرچ کسی ادارے کی طرف سے سپانسر کی جا سکتی ہو آپ کی یونیورسٹی کی طرف سے سپانسر ہو رہی ہو تو آپ کو ایک اسٹیمنٹ ضرور ہونا چاہیے کہ اس ریسرچ کے پر کیا اخراجات آئیں گے بجٹ ڈسٹیبوشن اس کی ڈیٹا کلیکٹ کرنے پر کیا اخراجات آئیں گے ڈیٹا انیلیسز بغیرہ پر کس طرح کے سافٹ ویس چاہیے ان کی اویلیبلیٹی پر کیا خرچ آ سکتا ہے ریسرچ کی پبلیکیشنز میں اگر آپ انٹریسٹڈ ہیں تو وہ کس طرح سے آپ کو کاؤسٹ کرتی ہیں کچھ ڈاکومنٹس ایکوائر کرنے ہیں کچھ کتابیں خریدنی ہیں کچھ جنرلز جو ہیں ان کی سبسکرپنن لینی ہیں تو اس کے اخراجات ہو سکتے ہیں اگر یہ تمام حساب آپ لگاتے ہیں کہ آپ کو ایکوپمنٹ ٹریبل ڈاکومنٹس کس طرح کے اور کتنے پیسوں میں ملیں گے تو یہ ایک اندازہ ہو تو آپ کی ریسرچ کو جو سپورٹ کرے گا وہ آپ کو اس میں مختلف حصوں میں مدد فرام کر سکتے ہیں تو بجٹنگ اینڈ فنڈنگ وغیرہ کی ڈیٹیلز بھی پروپوزل میں ڈالی جاتی ہیں لیکن میں اگر آپ پھر ارز کر دوں کہ ہمارے جو بی ایڈ لیول پہ یا اس کے بعد ایمفل یا پی ایڈی میں ریسرچز ہوتی ہیں عموماً اس سیکشن کو نہیں لکھا جاتا کیونکہ فنڈنگ کی کوئی اس طرح کے سورسز اگزیسٹ نہیں کرتے لیکن اگر ہوں ریلیمنٹ ہو تو آپ اس کو ضرور شامل کیجئے اسی طرح سے پھر آپ کے اس کے انڈ پہ پینڈیسز آنے چاہیے پینڈیسز میں بنیادی طور پہ این ایکسز بھی ہوتے ہیں ایسے ڈاکومنٹس جو پروپوزل کے اندر شامل کرنا تو ڈیریکٹلی ریلیمنٹ نہیں تھا لیکن ان کو پڑھنے سے آپ کی پروپوزل کی بہتر سمجھ آ سکتی ہے ایسے تمام ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ اپنی پروپوزل کے ساتھ این ایکسزز کے طور پہ اپینڈیسز کے طور پہ اٹیچ کر دیتے ہیں تو یہ بھی پروائیڈ کرنے چاہیے امسال کے طور پہ میں نے کسی سے کوئی ریسرچ ٹول بارو کر لیا تو اب وہ اس سے جو پرمیشن لے رکھی ہے کہ میں آپ کا ریسرچ ٹول استعمال کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں تو اس پرمیشن کی جو ای میل ہے یا لیٹر ہے وہ آپ این ایکسزز میں لگا دیتے ہیں میں نے کسی پالیسی کو ریفر کیا اپنے ریویو آف لیٹریچر میں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے وہاں پہ تو ایک سینٹنس اس کا لکھ لیا جو مجھے لگتا تھا کہ میرے اس آرگومنٹس سے ریلیونٹ ہے لیکن اگر اس پالیسی کا وہ سیکشن پورا پڑھا جائے تو اس سے آرگومنٹ سینٹن ہوتا ہے تو آپ اس کو اپنڈکس طور پر اس ڈاکومنٹ کے ساتھ اٹیج کر دیتے ہیں کہ جس کو فردر تفصیل پڑھنی ہے وہ فران ڈاکومنٹ پڑھ سکتا ہے اور پھر یہ سرچ کی ٹائم لائن جو پہلے میں میتوڈالوجی والے سیکشن میں بھی جکر کر چکا ہوں کہ آپ دیان کریں گے وہ وہاں پہ بیٹا ایج کی جا سکتی ہے وہاں نہ کی جائے تو یہاں کی جا سکتی ہے کہ ریسرچ کب شروع ہوگی اس کا کون سا حصہ یعنی لیٹریچر ریویو کب ختم ہو جائے گا ڈیٹا کلیکشن کب شروع ہو جائے گی کب تک چلے گی انیلیسز کے لیے کتنا وقت چاہیے ریپورٹ رائٹنگ میں کتنا وقت چاہیے تو یہ مختلف ٹائم لائنز جو ہیں یا مختلف مائل سٹونز جو ہیں ریسرچ کے یہ کس ترتیب سے مکمل ہوں گے اس کا ذکر کرنا ضروری ہے تو یہ اس طریقے سے آپ ان کمپوننٹس کو ایڈریس کر سکتے ہیں یہ سارے کام آپ مکمل کر لیں گے تو آپ کی ریسرچ پروپوزل کا ڈاکومنٹ پپیئر ہو جاتا ہے